کہ روزے کی حالت میں کھانے کی اشیاء کو چکھنا کیسا ہے عام طور پر گھر میں عورتیں کھانا بناتی ہیں انہیں کھانا چکھنا پڑتا ہے یا کوئی شخص ایسا ہے جو باورچی کا کام کرتا ہے کسی ہوتل میں کسی ریسٹورنٹ میں تو اسے کھانا چکھنا پڑتا ہے تو ایسے روزے دار کے لیے کیا حکم ہے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عثر ہے فرماتے ہیں کہ روزے دار کو سرکہ وغیرہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے چکھنا در حقیقت یہ کھانا نہیں ہے اور یہ باوجہ مجبوری ہوتی ہے جیسے خاتون گھر میں کھانا پکاتی ہیں اب اگر وہ نمک وغیرہ چکھنا چاہتی ہیں کہ ہم نے دال میں یا اسی طریقے سے سبزیوں میں نمک کتنا ڈالنا ہے یا کتنا ڈل چکا ہے اس کی مقدار جاننے کے لیے اگر وہ کھانا چکتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اسی طریقے پر باورچی بھی اگر ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور ایسا ضرورت کی بنیاد پر کی جاتی ہیں اور اسلام فقہ کا ایک قائدہ ہے کہ اب ضرورات طبیح المحضورات یہ ضرورتیں انسان کے لیے بہت ساری چیزیں وہ جائز قرار پاتی ہیں تو اس بنیاد پر ایسا کرنا ہے انشاءاللہ شیخ مدرم اگر بے غیر ضرورت کے کسی آدمی نے کھانا چکھ لیا تو کیا دیکھیں بغیر ضرورت کے کھانا چکھنے میں مقصد شامل ہوگا کہ کس مقصد سے وہ کھانا چکھ رہا ہے ظاہر سے بات ہے نمک چکھنے کی ضرورت خاتون کو کھانے میں نمک زیادہ نہ ہو جائے زیادہ ہو جائے گا کھانا بیکار ہو جائے گا لوگ نہیں کھا پائیں گے بچے نہیں کھائیں گے دوسرے لوگ نہیں کھا پائیں گے اس وجہ سے اس ضرورت کے تحت وہ چکھتی ہے اور بغیر ضرورت کے کوئی آدمی کیوں چکھے گا بغیر ضرورت کے لدت حاصل کرنے کے لیے انسان چکھے گا تو ایسا اس کے لیے درست نہیں ہے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ شاید ناظرین اے کرام بس بے ضرورت آپ کھانا چکھ سکتے ہیں لیکن بغیر ضرورت کے کھانا چکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے